یہ تو ایک انڈرسنکشن کنٹری ہے اس کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے باقی بات اور ایک اور بات ہے کہ ایران میں یہاں پہ انٹرنیٹ کی جو سروس ہے وہ ایک کا پشاک کا رویہ میں آپ کو چک رہتا ہوں کہ ویڈیو بہت اچھی ہے چلا بھئی دیکھا اپنے کیا کرتا ہوں اسلام علیکم امید ہے سارے ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آج جو بھی کر رہے ہیں سب ٹھک کر رہے ہوں گے تو آج میں یونیورسٹری سے ابھی نکلا ہوں اور یونیورسٹری کے پاس ہی کافی شاپ کھلی ہے کافی شاپ میں جا کے بیٹھ کے پھر آپ سے باتیں کی جائیں گی تو اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو آج کے موسم بہت ہی اچھا ہے حالانکہ اردبیل میں جو موسم ہے وہ بارش ہوتی ہے تب بھی برباری ہوتی ہے اور اس سے تو یقین ماں نے بہت تنگ ہوتے ہیں شاپ کے اندر کا ایک ہلکا سا ریویو کراتا ہوں کیونکہ اجازت نہیں تھی ویڈیو بنا نیکی اسی لئے میں ایک چھپ کی ویڈیو بنائی ہے یہ کافی آئی ہے ابھی ابھی سادہ سی کیپیچینو آڈری کی تھی نائس تو گائی سے اگر ایران کی بات کی جائے تو پاکستان میں بیٹھ کر رہے ہیں انسان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ایران تو ایک تھرڈ کلاس کنٹری ہے یہ تو ایک انڈرسنکشن کنٹری ہے اس کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے باقی باتیں تو چولے صحیح ہوں گے لیکن یہ ایک تھرڈ کلاس کنٹری اس کو کہنا میرے حیال سے ایک بالکل نامناسب سے بات ہوگی کیونکہ یہاں پہ ہم نے آکے اس چیزوں پہ ہم نے ایکسپلور کیا اور تب جا کے ہمیں پتا چلا جو ایران کی ایک ایکانومی پہ اگر ایران کی ایکانومی ہے ایکانومی تو اس کی ڈاؤن ہوگی لیکن یہاں پہ جو ایک رینے کا لائف سٹیل ہے وہ لائف سٹیل بہت سٹینڈرک ہے یعنی کہ بہت ہی اچھا ہے مزے کی ایک لائف ہے ہر چیز یہاں پہ مناسب ہے یہاں پہ پیٹرول کی پیس بلکل مناسب ہے گیس بجلی بجلی ہے جو چوبی سکنٹے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے یہ جو چیزیں ایران میں بہت سستی ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ایران کی بات کی جائے نا تو ایران میں سیکیور کی پرپس جو سیکیور یہ بہت بہت ہوتی ہے یہاں پہ تقریبا میں آج تقریبا مجھے دو سال ہو گئے رہتے ہوئے تو آج تک میں نے یہاں پہ کوئی چوری چکاری والا سین نہیں دیکھا یہاں پہ کوئی چوری یا کوئی پار سنیچنگ یا سٹریٹ کرائیم اس طرح کی کوئی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آج تک میں نے یہاں پہ میری نظر میں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی تو سیکیورٹی کا ایک اور بھی یہ بات کی جائے جیسے کہ یہاں پہ ہونیسٹی جیسے ہوتی ہے فرض کریں کہ کئی دفعہ میرا بھی سائد فاق ہوا ہے کہ میں کے علاوہ یونیورسٹی میں میں اپنے ایک بار اپنے ائرپورٹ بھی بھول کے آیا تھا اور نیکس ڈیم مجھے اسی جگہ پہ وہاں پہ مجھے پڑے ہوئے مل گئے تھے یعنی کہ چوری چکاری والا یہاں پہ کوئی سین نہیں ہوتا ہے تو اور جو سینکشن بھی لگی ہوئے ہیں اسے ایران کو ہم نے دیکھا ہے اس سے سینکشن اس سے کوئی پڑواہ نہیں پڑتی صرف سینکشن سے یہ ہی ہے یہاں پہ ایران میں جو ان کا ڈالر ہے ڈالر تھوڑا کم ہو جاتا ہے وہ جو ان کی لوکل کرنسی ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ جو ان کا تومان ہے تومان ایک ڈالر میں ایک ڈالر اگر ہو تو یہاں پہ ایک تومان ہمیں پینتالیس آزار اس ٹیم تومان ملتا ہے ایک ڈالر کے مقابلے میں تو سینکشن میں بس یہ چیز ہے اور حالانکہ سینکشن سے اور چیزوں کے اگر بات کی جائے جانسے کہ یہاں پہ ہر چیز موجود آویلیبل ہوتی ہے ان کا سینکشن میں کوئی ایسا پرابلم نہیں آتی ہے سینکشن سے ایسا کوئی اور پرابلم نہیں ہے یہ ہے کہ صرف ان کا ڈالر تھوڑا اوپر چلا گیا اور اس سینکشن سے اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور ایران کو ایسا آپ لینگویج بیریئر کنٹری بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ایرانیان لوگ ہیں انہیں صرف فارسی آتی ہے فارسی کے علاوہ انہیں کوئی لینگویج نہیں آتی تو یہاں پہ جو فارنرز جو شروع شروع میں آتے ہیں ان کو اس چیز کے لیے بہت ہی تکلیف مشکل سامنا کرنے پڑتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو بھی فارنر آتے ہیں انہیں موسٹلی انگلیش ٹینگویج آتی ہے اور یہاں پہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں انہیں تو فارسی کے علاوہ کوئی زیادہ تو کمیونکیشن کرنے میں بہت بڑی پرابلم میں پیدا ہوتی ہے تو جیسے کہ شاپ کیپر ہو گئے اور اس کے علاوہ جو ایران کی کرنسی بھی ہے وہ بھی جو اس میں ہنسے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے وہ بھی فارسی میں لکھے ہوئے تھے ایسے میں ان سے کمیونکیشن وغیرہ کرنے میں بہت بڑی پرابلم بنتی ہے اور ایک اور بات ہے کہ ایران میں یہاں پہ انٹرنیٹ کی جو سروس ہے وہ بہت ویک ہے یعنی کہ انٹرنیٹ بلکل بے کار قسم کا ہے یہ بھی آپ سنکشن کی وجہ ایک وجہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیٹ ہے جو انٹرنیٹ یہاں پہ اچھا کام نہیں کرتا ہمیں وی پین یوز کرنا پڑتے ہیں انٹرنیٹ چلانے کے لئے بار بار وی پین بھی چینج کرنے پڑتے ہیں اور پیٹ وی پین بھی لے رکھے ہیں لیکن پیٹ وی پین بھی کام نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بار بار وی پین ڈاللوڈ کر کے آن انسٹال کر کے پھر ڈاللوڈ کرنے پڑتے ہیں اس طرح کی ہمیں یہ ایک دشواری ہے انٹرنیٹ یہاں پہ پرابلم کرتے اس کے والے سے میں ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن ابھی ایک چھوٹی چھوٹا سے آپ کو ایک ریویو سے دے رہا ہوں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھیں آپ بہت سارا حیال سپاکرہ ساراکرہ 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 whatever please passes i want to reach